ویلکم بیک اب بات کرتے ہیں کچھ گلوبل ہنگر انڈیکس کے حوالے سے جو دوہزار اکیس کا گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس کے مطابق بھوک اور خوراک کی ایک جائزہ ریپورٹ ہے اور وہ یہ انکشاف کرتی ہے کہ دنیا بھر میں تقریب انہیں اس وقت آٹھ سو گیارہ ملین لوگ بھوک کا شکار ہیں اکتالیس ملین لوگ قہد کے دھانے پر ہیں بلکل اور مختلف ڈیموگریفک اینڈ ہیلتھ سرویز جو ہیں پاکستان کے وہ ہر سال ایک ریپورٹ مرتب کرتے ہیں اس کے آداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس میں پچھلے کچھ سالوں کی نسبت بہتری آئی ہے اور ایک سو سولہ ممالک کی فیرس میں پاکستان اس وقت نائنٹی سیکنڈ بانوے نمبر پر ہے بھارت کا اس میں ایک سو ایک نمبر ہے یعنی پاکستان بھارت سے تقریبا نو درجے بہتر ہے مگر ہنگر انڈیکس کی بات کرتے ہیں دوسری جانب شریلنکا 65 جبکہ نیپال اور بنگلہ دیش 76 نمبر پر ہے پاکستان کے یہ انڈیکس میں بہتری کی کیا وجوہات ہیں اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہم جو کلائمیٹ چینج کے بعد چیلنجز فیس کر رہے ہیں اس سے فوڈ سیکیورٹی کا کتنا تعلق ہے اس پہ ذرا ایک سیشن ہم نے کارکا ہے بلکل ڈاکٹر محمد ناصر اماری صدق موجود ہیں فوڈ سائنٹسٹ ہیں انکو ہم خوش آمدید کہیں گے تینکیو ویمیٹ راکسا بہت شکریہ اوورال اگر ہم پاکستان کی ان عداد و شمارت میں بہتری کے حوالے سے تو بات کریں لیکن جو چیلنجز ہیں ہمیں مزید اس پہ کابو پانا ہے اور پاکستان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جہاں پہ بہت ساری تعداد میں لوگوں کو بیسک یا بنیادی غزائی سہولیات میسر نہیں ہے ابھی رانکنگ میں جو بہتری ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس پر مزید ہم کس طرح سے بہتری نہ سکتے ہیں اچھا ایک تو ہم نائنٹی سیکنڈ نمبر پہ ہیں آٹ آف وان سکسٹین لیکن اس میں کوئی نائنٹین ایسے کنٹریز ہیں جن میں ڈیٹا پورا موجود نہیں تھا تو ان کا نمبر رینکنگ نہیں دی گئی بٹ دیر دیر بٹ اس میں اڈوانس کنٹریز نہیں ہیں کیونکہ وہاں کے اوپر شاید مال نیوٹریشن کے اتنے فیکٹرز نہیں ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے لنکہ بہتر ہے بنگلہ دیش بہتر ہے تو اس پر پہ سکتے ہیں تو اس پر پہ سکتے ہیں تو ہم نے کوئی ٹوئل پوائنٹس کا بہتری کیا ہے اس میں اور فورٹی پرسینٹ اوورال جو ہے کیونکہ ہم تھرٹی سیون تھرٹی ایڈ سے جو ہے وہ ٹوئنٹی فور تک آئے ہیں ہیونگ سیڈ دیس جو ہمارے پاس مختلف سٹیٹسٹکس ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سٹنٹنگ ہے ویسٹنگ ہے مال نیوٹریشن ہے مایکرو نیوٹریٹ ایفیشنسیز ہیں فوڈ انسیکیورٹی ہے جو جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے جس کو بولتے ہیں یہ تمام فیکٹرز کو اکمولیٹ کر کے ایک سکور دیتا ہے انڈیکس دیتا ہے جو کہ زیادہ ریپریزنٹیٹیو ہے اوورال نیوٹریشن کا یا ہیلتھ کا یا فوڈ سیکیورٹی کا اٹھ انکلوڈز نوریشمنٹ انڈر نوریشمنٹ اٹھ انکلوڈز ویسٹنگ سٹنٹنگ اٹھ انکلوڈز کے چائلڈ مورٹیلیٹی کیا ہے اور ان تمام کو ملاک ایک سکور بنتا ہے جس کے اندر جو دیا جاتا ہے جتنا زیادہ سکور ہوگا اتنا کنٹری زیادہ ہم بنگلہ دیش سے بھی برے ہیں آف کورس بنگلہ دیش میں ہمار سری لنکا سری لنکا کو آپ کو پتا ہے کس طرح حالات بڈ they are better than us having said this situation is not good for us we are extremely malnourish country we are agriculture economy but at the same time ہماری جو food insecurity کے جو figures ہیں وہ بھی بہت بورے ہیں اور لوگوں کی access to balance food بہت کم ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کوئی 7.6 billion US dollar کا last کرتے ہیں صرف mal nutrition کی وجہ سے so the figures are alarming at the same time جو ہے وجوہات کیا ہیں ہمارے reasons جسے ہمیں پتا ہیں بہت حد تک but you being in a ہماری توجہ اس طرف دلات پائے تو بہتر ہوگا reasons کیا ہے ایک ایک اس میں اور it's not only nutrition it's also about economy ایک malnourish country جو اس قسم کا human resource ہے وہ کبھی بھی ترقی یافتہ ملک میں نہیں جا سکتا so آپ کو ترقی یافتہ بننے کے لیے human resource کو اچھا کرنا پڑے گا malnourish بچہ جو ہے نہ تو وہ اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے نہ اچھا سیگ سکتا ہے نہ اچھا مزدور بن سکتا ہے نہ اچھا انجینئر نہ ڈاکٹر so that's why کہ آپ innovation میں کہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایک reflection ہوتی ہے اس کی لوگوں کا قصور نہیں ہے ان کی overall quality سو ریزنز کیا ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی over the years جو ہے وہ توجہ اس چیز پہ نہیں رہی ہے ہیلتھ کیئر ہم نے شاید اس کو mandatory اس طرح سے نہیں سمجھا ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں جو ہے وہ vaccination کے حوالے سے ہو چاہے basic ہیلتھ کیئر دینی ہو چاہے فوڈ کی basic availability کو انشور کرنا ہو چاہے لوگوں کی accessibility to nutritious food کرنی ہو so multiple factors ہیں لیکن دو immediate جو malnutrition کے factors ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ access to nutrients and the disease تو پاکستان کے اندر diseases بھی بہت زیادہ high ہیں اور access to nutrients بہت کام ہیں although فوڈ کے physical accessibility ہے but balanced food nutritious food کے اوپر accessibility بہت کام ہے اور that is mainly economic accessibility not physical accessibility اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے آپ کا بارڈی ایک machine ہے جو کہ nutrient کو process کرتا ہے اور اس کو آپ کی بارڈی بھی use کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کا brain کام کرتا ہے وہ energy بھی nutrients دیتے ہیں تو اگر اس میں سے ایک یا دو nutrient بھی miss ہوں گے تو وہ والا function نہیں ہو سکے گا so اگر آپ کی ڈائیٹ سے بہتر کرے پاکستان کیونکہ وسائل تو ہمارے پاس بہت ہے ان کا استعمال نہیں ہے ان کی miss management ہے اور چیزیں streamline نہیں ہے ہم اگر دیکھیں پاکستان اتنا بڑا ملک ہے جو وسائل سے مالا مال ہے کہاں پہ ہم لیک کرتے اس کو کیسے بہتر کریں وسائل ہاں صحیح ہے کتنے ہیں پرسینٹ کو فوڈ پہ خرچ کرتے باقی دوسرے کاموں کے لیے ہوتا ہے تو اتنے زیادہ ایمین کے ایکسیسیویلیٹی ہے اس کے پاوجود وہ 103 بلین یو ایس ڈالر جو ہے سکول میں بچوں کو نیوٹریشن پروائیڈ کرنے پر اب اس کو 103 بلین کو ملٹی پلائی کریں پاکستانی روپیز سے پاکستان کے جی ڈی بی آف ریلیٹ سو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ریسورسل کنٹری ہیں یہ تھوڑا سا وہ بھی ہے اب اس کو چینللائیز کیسے کرنا ہے ہم جتنے ریسورسز کرتے ہیں اس سے زیادہ پاپولیشن گروت کر جاتی ہے ہم وہی پہ سینیٹیشن ہیلتھ کیر یہ ہیلتھ اوورال ہیلتھ میٹرنل ہیلتھ یہ ساری آپس میں جھوڑی ہوئی ہیں آپ ایڈیوکیشن بہتر کرتے ہیں آپ نیوٹریشن بہتر ہو جاتی کیونکہ وہ زیادہ ہیومن ریسورس اچھا بن جاتا ہے وہ ریسورسز کو چینلائز کر سکتے ہیں اوورال ایکنامک اسیسیبیلیٹی سو اوور دی یئر ہمیں دو تین چیزوں پہ فوکس کرنا بڑے گا ایڈیوکیشن بہتر کریں پاپولیشن کنٹرول کے پروگرام س لائیں اور پاپولیشن کو کنٹرول کریں تیسرا جو ہے وہ آپ لوگوں کو عروض گار پروائیڈ کرنے کے لیے جو ایسیمیز ہیں ایکشوالی پبک سیکٹر نہیں پرائیویٹ سیکٹر پبک سیکٹر سرپ انڈیو سی انوارمنٹ دیتا ہے بسیقلی پرائیویٹ سیکٹر چپ ان کرتا ہے جہاں کے اوپر ایمپلائیبلیٹی ملتی ہے جہاں پہ اکنامک ریسورس ہوتے ہیں اور جو جب لوگوں کی اکنامک سیسیبیلیٹی بڑھتی ہے تو بہتر نیوٹریشن کی طرف سے لے جا بہتر مجھے یہ لگتا ہے بہتر ایجوکیٹیڈ لوگ ہی بہتر کر سکیں گے تو آپ ایجوکیشن کو بھی بہتر کرنا ہوگا آپ کو سینیٹیشن کو بھی بہتر کرنا ہوگا اور شاید اکنامک جہاں پہ یا تو لوگوں کو آویرنیس دیں جن کے پاس آویرنیس نہیں ان کو ویبنیس دیں آپ دیکھیں امیروں کے بچوں میں بھی مال نوریشمنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے لانگ ٹرم پلان ہمارے پاس ابھی تک اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ امران خان صاحب نے جب سٹنٹنگ گروت کی بات کی تھی پہلی دفعہ بہت سے لوگوں نے سنا کہ ہمارے بچوں کو پہلی خوراک نہیں ملتی گروہ نہیں کر پاتے دماغ نہیں بڑھتا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ہماری ترجیح ہے جس لیول پر میکنگ ہوتی مجھے مجھے لگتا ہے کہ جن کنٹری نے گروہ کیا ہے انہوں نے پہلے ہیلتھ پہ کام کیا ہے آگر بنگلہ دیش کی اگر ہیلتھ کیر کتنا بہتر ہے اور ایک بڑا کوریلیشن دیکھیں گے جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہوگی جہاں کے اوپر ہیلتھ بہتر ہوں گے اور وہاں پہ گروہ ہوں گی بہتر ہوگی سو اکنامک جو ہے سسٹینیبیلیٹی کے لیے بھی ضروری ہے مجھ یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایکسپرٹ بھی ہیں انہوں نے شاید بھی اتنا کام نہیں کیا ہے اس کو ریلیمنٹ سٹیک ولٹر تک لے جاتے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ ہوں جس طرح ہم نے آٹوموبیل انڈسٹری کے لیے پالیسی دی اس کے لیے پالیسی کامپریینسی ہونی چاہیے اور اس پہ سب شعبوں کو مل کر کام کر چاہیے اور تب ہی شاید ہم اس پر امپروف کر سکتے ہیں ٹائم ہمارا ختم ہوگئے راک صاحب تینکی ویری مچ آپ نے بڑی امپورٹن بات تینکی اور اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے فشور اس سبجک جس پر زیادہ بات ہونی چاہیے لیکن ہم نے اس کو ٹچ ضرور کیا راک صاحب کے مطابق ہم اس وقت نائنٹی سیکنڈ نمبر پہ ہیں لیکن اس علامنگ چونکہ بنگلدیش اور سری لنکا جیسے ملک اگر ہم سے بہتر ہے تو ان کی حالت آپ کو بتائیں اس کو پالیسی لے کر چلنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر ہم امپورومنٹ کر سکیں